وہ اکثر لوگ بیمار جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے تو وہ بابا کے پاس جاتے ہیں تو بابا نے کلونجی نانوے بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے تو کلونجی وہ بابا جی منگواتے ہیں اور منگوانے کے بعد جو ہے وہ کلونجی اس کو دے دیتے ہیں کہتے ہیں بی بی کھانے میں بھی یہ ڈالنا بچے کو پانی میں ڈال کے بھی یہ دینا بچے کو دودھ کے اندر جو ہے نا اُبال کے یہ کلونجی چھان کے بچے کو دینا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ہاتھ میں کلونجی نہیں ہے نہ ادھر کلونجی ہوگی نہ کہ میں نے دھگا باندھا ہے اور ادھر بھی ہاتھ میرا الٹا بھی خالی ہوگا تو یہ دکھائیں یہ بھی انگوٹھا نہیں پینا ہوا یہ بھی انگوٹھا نہیں پینا ہوا کیونکہ لوگوں نے کہا انگوٹھا پینا ہوا ہے تو میں آپ کو دونوں ہاتھ خالی دکھاتا ہوا کہتے ہیں جنات کلونجی لے کر آؤ تو جب ہاتھ کرتے ہیں نیچے کریں ہاتھ تو وہ جنات ہے قبرستان سے مٹی لانا سمندر کا پانی لانا اور کلونجی لانا تو یہ سارے جنات کلونجی لاتے ہیں نہ ادھر انگوٹھا ہے نہ ادھر ہے دونوں انگوٹھے میرے خانی ہیں پبلک نے یہ کہا کہ انگوٹھا پہنا ہوا ہے تو انگوٹھا یوز نہیں کرتا کلونجی آگئی تو یہ بیمار آدمی کو دیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اللہ شفاہ دے دیتا ہے تو بابا جی کا جھنڈا جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے وہ پیسے لینے شدتا ہے وہ کلونجی میں روبر بینڈ بھی آگئی ہے تو تو وہ جنات سے نا سارے سارے بچے بھی ساتھ شامیل ہیں روبر بینڈ سے کل لیتے ہیں کیونکہ جنات کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کابو میں آجاتے ہیں بڑے کو کابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بچے سارے کام کرتے ہیں بچے جو ہے سب کام کریں گے شرارتی بھی اوپر بھی نیچے بھی وہ ایک جنات تھا وہ بڑا شرارتی تھا میں نے رومال رکھا میں نے کہا دیکھو جا ایسا شرارتی جن یہ کھڑا کر دیتا سب کو تو میں نے کہا چل درہ کھڑا ہو کے دکھا تو وہ رومال ایسے بی الکل سٹیٹ کھڑا ہو گیا منارے پاکستان کی طرح تو رومال تا رومال تا رومال تا رومال سے کھڑا ہو گیا آپ دیکھتے ہیں وہ جن چھٹی پے گیا ہویا اگر جن وہ کابو ہوتا بچے تو میں ضرور دکھاتا آپ کو اگر آپ کا ہوا تو ضرور دکھائے گی شرارتی جن بھی ہیں یا اللہ میرے اللہ میرے پروردگار دو ہزار بارہ میں میں نے ساہل لودی کے ساتھ کیا تھا کیا الاشی والے بابا میں میں نے پروگرام کیا تھا وہاں بھی میں نے یہ سارے راز بتائیں ہیں سارے راز کولے ہیں پبلک کو کہا کہ ایسے جھوٹے حاملوں سے بچیں تو اس کے بعد میں نے دو ہزار تیرہ میں آگ والے بابا سے پروگرام کیا جلتے وے کولے کھانا اللہ اکبر اچھا جی پلیٹ کے اندر جلتے وے کولے کھا کر دکھانا تو ایسے خدارہ ایسے لوگوں سے بچنا جو آپ کے سامنے اپنا آستانہ چمکانے کے لیے کولے کھا کر دکھاتے ہیں اور وہ پیر مانے جاتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں یہ بہت دو نمبر لوگ ہوتے ہیں اور پھر دو ہزار ٹھارہ میں میں نے پانی والے بابا سے کیا سنم جاگو پاکستان کے ساتھ جی شو کیا وہاں تھا میرا پانی والے بابا سمندر کا پانی لانا ارے ہوا تو سمندر کا پانی وہ جب میں کسی کو دیتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا اچھا اچھی بات یہ کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سب ڈراما ہے ہے نا اچھی بالکل آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں میں علاج کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہے نہیں آپ بالکل آپ علاج کرتے ہیں باتا اللہ کے نام سے قرآن اور قرآن کی حدیث اللہ اور اللہ کے جو حکمران کے حساب سے جو دم کیا جاتا ہے جو پانی دیا جاتا ہے وہ میں کرتا ہوں اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو خدمت کر دے نہیں صحیح ہوتا تو پھر وہ اپنا خود اللہ کے آگے جھکے یہ پھر میں کہنے لگا ہوں اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے میرے دم سے میرے پانی سے تو شکر گزار ہے اس کے آپ کوئی چارجز نہیں لیتے ہیں خدمت اگر کرنا چاہے تو کر دیں یہ تو پھر بنتا ہے اپری مرضی سے دیکھیں ایک بندے کی پرابٹی دو کروڑ پر کی ہے وہ نہیں بکری اب اس نے مجھے فون کیا بھائی میری پرابٹی نہیں بکری کوئی بھی پرابٹی کرتا ہوں جہاں تو نہ ہو جاتا ہے یا وہاں جنات بھوتے ہیں وہ جو بکنے نہیں دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی پرابٹی بک جاتی ہے تو خوشی سے کہتا ہے دس لاکھ آپ کا تو میں اس سے چالیس نہیں میں نے کہا دیکھوں مجھے نہیں چاہیے دس لاکھ روپی ہے اگر دس لاکھ میں لوں گا تو کل قیامت علی دن میں اس کا حساب دوں گا اللہ رب العالمین اگر آپ کو جوانی دیئے نا تو اس جوانی کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے جوانی دی کہاں خرچ کی جب اللہ رب العالمین نے آپ کو پیسہ دیا نا تو اس کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا بیش بلکن میں نے تیرے کو پیسہ دیا تھا تو انہیں حلال رستے استعمال کیا یا حرام رستے کیا بھائی مجھے دس لاکھ نہیں چاہیے غریبوں کی مدد کر دینا جو حق بنے وہ میں لے لوں گا اس میں سے اگر تیری پرابٹی بک جاتی ہے بھائی دیکھیں پیسہ ہو یا جوانی ہو حلال جگہ پر خرچ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ یہ حفیث صاحب تہنکی سو مچ آپ آپ نے وقت نکالا آپ نے جو ہے تھنکس آپ کے جناتوں کے لیے بھی اور بہت بہت شکریہ آپ نے آکے عوام کا جو ہے سب کچھ کھل کے بتا دیا کہ بھائی یہ ایسا ایسا ہے تو میں نے اکل کھا اور اچھی بات ہے آپ نے یہ کیا میں اس بات میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اس پاڈکاس کے بعد کافیستار لوگوں کو بھی یقین آیا کہ نہیں جو دکھا رہا ہے جو پیسے بٹور رہا ہے جو اتنے کر رہا ڈرام ہے ان سے بچ کے رہنا ہے یہ ہمارا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی اصلاح کرنا دنیا کو حق اور سچ کی طرف لانا اے خدارہ نماز پڑھیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکیں پانچ ٹائم رب کے آگے جھکیں گے فرشتے بھی آپ کے گواہ بنیں گے جس زمین پہ سجدہ کریں گے وہ کل قیامت وہ زمین بھی آپ کی گواہی دے گی تو خدارہ اللہ سے مانگیں عبادت کریں نماز پڑھیں نماز سو برائیوں سے روکے گی سو آپ کے مسئلے حل کرے گی تو نماز یہ سب کچھ ہے تو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے ایک ڈول بجائے گا ہمارے بزرگان دین تھے انہیں نے ڈول بجا کے عوام کو کٹھا کیا تھا تو عوام کو کٹھا کر کے پھر انہیں نے نماز کی تبلیغ دی تو لوگ آج ڈول کی طرف جاتے ہیں یہ جیز ہے یہ ہے وہ ہے جیز تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے انہوں نے کس مقصد کے لیے ڈول بجایا گیا اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں اب بھائی اللہ نے کہا نماز نہ پڑھیں اور یہ آگے بھی تو پڑھیں کہ کس حالت میں نہ پڑھیں نشے کی حالت میں نہ پڑھیں پلیتی کی حالت میں نہ پڑھیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے پوری اس کی طے تک جائیں پھر اس کے بعد سمجھیں پھر اپنا فیصلہ کریں